بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سنامن کیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سنامن کیا ہے؟ اسے ہم دارچینی کہتے ہیں اکثر اوقات لوگ دارچینی کے فوائد کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو استعمال کرنا بول جاتی ہیں اسے استعمال ہی نہیں کرتے اگر ہمیں دارچینی کے بینیفٹس کا پتہ چل جائے تو کبھی بھی ہم دارچینی کو اگنور نہ کریں اکثر اوقات ہمارے کچن میں مسالہ جات میں دارچینی بات سانی مل جاتی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کھانوں میں دارچینی کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں مٹھاس آ جاتی ہے لیکن آپ مٹھاس کو نظر انداز کیجئے دارچینی کا استعمال کیجئے اور دیکھیں کہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں تو ہم ٹائم ویشٹ کیے بغیر اس کے بینیفٹس کی طرف بڑھتی ہیں اور اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کوئی بھی کھانا بنائیں تو دارچینی کا استعمال ضرور کریں کم از کم دارچینی کا ایک ٹکڑا اپنے سبزی یا پلاو میں ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کافی بیماریوں سے بج سکیں تو بڑھتی ہیں اس کے بینیفٹس کی طرف بینیفٹس کیا ہیں پہلا بینیفٹس یہ ہے کہ دارچینی گیس کو دور کرتی ہے یہ ہمارے گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے یہ ہمیں کینسر سے دفاع کرتی ہے یہ ہمارے پیٹ کے درد کو ختم کرتی ہے ہمیں امراض قلب سے بچاتی ہے یہ ہمارے نظام انہزام کو بہتر بناتی ہے چکنائی کو دور کرتی ہے درد شقیقہ کو کم کرتی ہے السر سے نجات دلاتی ہے پرانی خانسی کو ختم کرتی ہے دماغی صلاحیت بڑھاتی ہے قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ دارچینی کو شہد میں مکس کر کے اگر دانت پر لگائیں تو آپ کے دانت کا درد دور ہو جائے گا ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سٹے ویڈاس سٹے ہالتی تھانکیو اللہ حافظ اور ٹیک کیر